عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةَ لِلْآدَائِ قدرت کی مصنف نے دو قسمیں کی تھی قدرت مطلق اور کامل بتایا تھا وہیں پر کہ قدرت مطلق اس کا نام قدرت ممکنہ ہے اور دوسری قسم قدرت کامل اس کا نام قدرت ممکنہ ہے ممکنہ ہے آسان بنانے والی قدرت فرماتے ہیں یہ قدرت جو اس کا نام ممکنہ رکھا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ مکلف پر ادا کو آسان بنا دیتی ہے آسان بنا دیتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ حکم مشکل تھا بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو آسان بنایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حکم ابتدعانی صفت یسر اور سہولت کے ساتھ واجب ہوتا ہے ابتدعانی آسانی کے ساتھ واجب ہوتا ہے جیسے کہ یہ بولا جاتا ہے زیق فمر رکیہ زیق فمر رکیہ کہ کوئے کا موہ تنگ رکھت تنگ رکھت تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدعانی کوئے کے موہ کو تنگ بناو ابتدعانی کوئے کے موہ کو تنگ بناو یہ نہیں کہ پہلے وہ وسیع تھا پھر اس کو تنگ کرو تنگ کرو ایسا نہیں ہے بلکہ مراد یہ کہ ابتدعانی اس کو تنگ بناو ایسے ہی قدرتِ میسرہ ایسا نہیں ہے کہ ابتدعان فعل مشکل تھا پھر آسان کیا ہو بلکہ یہ ابتدعانی اس فعل کو آسانی کے ساتھ واجب کرتی ہے فرماتے ہیں کہ قدرت کی یہ جو قسم قدرتِ میسرہ ہے قدرتِ کامل یہ اکثر عباداتِ مالیہ میں شرط ہے عباداتِ بدلیہ میں کہ یہ قدرت کی یہ قسم قدرتِ میسرہ اکثر عباداتِ مالیہ میں شرط ہے دیکھیں وَقَامِلُنُ اور ایک قدرتِ کامل وَهُوَ الْقُدْرَتِ الْمُيَسِّرَ لِلْعَدَا اور وہ قدرت ہے جو عدا کو آسان کرنے والی ہے عَتْفُونَ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَق یہ ماتوف ہے مسننف کے قول مطلق پر وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ السَّانِ اور یہ دوسری قسم ہے وَيُسَمَّا هَذَا مُيَسِّرَ وَإِسْكَ نَام قُدرتِ مُيَسِّرَ رکھا جاتا ہے لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَدَاءَ يَسِّرًا سَحْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ اس لیے کہ یہ مکلف پر عدا کو آسان اور سہل بنا رہتی ہے لَا بَمَعْنَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ عَسِيرًا یہ معنی نہیں کہ یہ اس سے پہلے دشوار تھی سُمَّ يَسَّرَهُ اللَّهُ بَعْتَ الظَّلِكَ پھر اللہ نے اس کے بعد اس کو آسان کر دیا بَلْ بَمَعْنَا أَنَّهُ اَوْجَبَ مِنَ الْعِبْتِدَاءَ بِطَّرِيقِ الْيُسْر وَسْسُّوَلَتْ بلکہ اس معنی کر کہ اب اب ابوط دعہ نہیں واجب کیا ہے بطریقِ يُسْر والسہولت کما یقال جیسے کہ بولا جاتا ہے زیق فمرکی کوے کے موہ کو تنگ رکھو اس کو ابتدہ سے ہی تنگ بناو یہ معنی نہیں کہ پہلے وہ وسیع تھا ثم یزیق ہو پھر اس کو تنگ کیے فرماتے ہیں یہ قدرت شرط ہے اکثر عبادات مالیہ میں دور البادلیہ عبادات عبادلیہ مانی فرماتے ہیں و دوامو حاضل قدرت شرط لدوام الواجب اور اس قدرت کا دوام شرط ہے واجب کے دوام کے لئے مطلب یہ ہے امام مسنف صاحب منار یہ کہتے ہیں کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے دوام کے لئے ضروری ہے یعنی جب تک قدرت میسرہ باقی رہے گی تب تک واجب بھی باقی رہے گا اور جب قدرت میسرہ ختم ہو گئی تو واجب بھی ختم ہو جائے گا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واجب صفت یسر کے ساتھ ثابت ہے آسانی کے ساتھ ثابت ہے لہذا اگر قدرت میسرہ کے بغیر بھی واجب رہے تو آسانی اور یسر جو ہے وہ عسر سے بدل جائے گا سختی سے بدل جائے گا تو جس عبادت اور معمور بھی کا آسانی کے ساتھ ادا کرنا واجب تھا اس کو اب دوشواری کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا حالکہ یہ بات حکمت شرعہ کے بلکل خلاف ہے لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے دوام کے لئے ضروری ہے کہ قدرت میسرہ کا واقعی رہے گی تب ہی واجب بھی باقعی رہے گا وَدَوَامُ حَذِي الْقُدْرَةَ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبُ اور اس قدرت کا جب دوام شرط ہے واجب کے دوام کے لئے اَيْمَا دَامَتْ هَذِي الْقُدْرَةُ بَاقِيَةُ یعنی جب تک یہ قدرت باقی رہے گی اب کل واجب یہ واجب بھی باقی رہے گا وَإِذَاً تَفَلْ قُدْرَةُ انْ تَفَلْ وَاجِبُ اور جب قدرت منتفی ہو جائے گی تو واجب بھی منتفی ہو جائے گی لِأَنَ الْوَاجِبَةَ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ اس لئے کہ واجب یوسر سے ثابت تھا فَإِنْ بَاقِيَةَ بِدُونِ الْقُدْرَةُ تو اگر وہ قدرت کے بغیر باقی ہو يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ الْعُسْرِ السَّلْفِ تو یوسر محض عُسر سے بدل جائے گا حَتَى تَبْطُوا لَزَّكَاتُ وَالْعُشْرُ وَالْخِرَاجُ بِحَلَا قِلْمَانِ اور یہ اسی بات پر تفریع پیش کرتے ہیں کہ اس قدرت کا دوام شرط ہے واجب کے دوام کے لئے اسی پر بیٹا تفریع مصنف نے پیش کی ہے حبارت اگرچہ لمبی ہے لیکن بات بہت آسان ہے ذہن آزر رکھنا میں سمجھاتا ہوں فرماتے ہیں کہ زکاة یہ واجب ہے قدرتِ مُیسِّرَة سے زکاة واجب تھی قدرتِ مُیسِّرَة کی وجہ سے کیوں ہے قدرتِ مُیسِّرَة کی وجہ سے اس لیے کہ تمکن تو اس میں اصلِ مال کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتا ہے تمکن سے مراد قدرتِ مُمَقِّنَة جو پیچھے گزری تھی تو قدرتِ مُمَقِّنَة کا ثبوت تو نفسِ مال کے مالک ہونے سے ہو جاتا ہے لیکن جانتے ہیں آپ کہ مال کے مالک ہونے سے ہی زکاة واجب نہیں ہوتی بلکہ اس میں حولانِ حول شرط ہے سال کا گزرنا شرط ہے تو جب سال کے گزرنے کی شرط لگائی گئی نا تو اس سے یہ بات جان لی گئی کہ اس میں قدرتِ مُیسِّرَة تو زکاة کا موجود قدرتِ مُیسِّرَة سے ہے لہذا اگر نساب ہلاک ہو جائے سال کے گزرنے کے بعد تو زکاة بھی ساکت ہو جائے گی سال گزرنے کے بعد اگر نصاب حلاق ہو جائے تو زکاة ساکت ہو جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ اگر مال نصاب حلاق ہونے کے باوجود زکاة باقی رہے تو یہ اس پر زکاة نہ ہوگی بلکہ ایک طرح کا تابان ہو جائے گا اس لیے اگر مال نصاب حلاق ہو گیا تو زکاة ساکت ہو جائے گی البتہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ زکاة ساکت نہیں ہوگی کیونکہ واجب اس پر ثابت ہو چکا ہے قدرت ممکنہ کی وجہ سے یعنی وجوب کا ثبوت قدرت ممکنہ کی بنیاد پر ہو گیا ہے اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ زکاة اس پر ساکت نہیں ہوگی بلکہ زکاة باقی رہے گی ہاں اگر کسی انسان نے حولان حول کے بعد پورا نصاب ہلاک کر دیا ہلاک ہوا نہیں بلکہ اس نے خود حولان حول کے بعد زکاة کا جو نصاب تھا اس کو ہلاک کر دیا تو اب ہمارے امام آدم کے لزیگ بھی اس پر زکاة باقی رہے گی اور وہ زکاة ساکت نہیں ہوگی اور اس کے وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے پورے مال نصاب کو ہلاک کر کے مستحق زکاة جو تھے یعنی فقیر وغیرہ ان کے حق میں زیادتی کی ہے کہ اس کے مال میں فقیر کا حق تھا تو اس نے ان کے حق کو نہ دے کر ان کے حق میں زیادتی کی ہے تعبی کی ہے یعنی فتح بھی اور ظلم کے پیش نظر اس پر زجر و توبیق اور سزا کی طور پر زکاة کو باقی رکھا جائے گا زکاة کو باقی رکھا جائے گا تو اگر مال نصاب خود بخود ہلاک ہوا ہے تو زکاة ہمارے نزدیک واجب نہیں رہے گی لیکن امام شافیق نزدیک واجب رہے گی اس لیے کہ ان کے نزدیک زکاة کا وجوب قدرت ممکنہ سا ہوتا ہے اور وہ مال نصاب سے پوری ہو جاتی ہے باقی سمائی لیکن ہاں اگر اس نے نصاب کو خود حلا کیا ہے تو اب زجر و توبیق اور سزا کے طور پر اس پر زکاة باقی رہے گی باقی رہے گی دیکھیں اس کا ترجمہ لگا لے پہلے باقی باقی آگا آتی ہے فرماتے ہیں حتیٰ تابطن الزکاة والعشر والخراج یہاں تک کہ زکاة عشر والخراج باطل ہو جائے گا بحلاق المال مال کے حلاق ہونے سے تفریعنا لا قولی یہ مسنف کے قول و دوام حاضر قدرت پر تفریع ہے یعنی مطلب یہ ہے اَنَّا زَكَاةَ كَانَتْ وَاجِبَ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ کہ زکاةی واجب تھی قدرتِ مُيسِّرَةِ سے لِأَنَّا تَمَكُنَا فِيهِ يَسْتُبُوتُ بِمِلْكِ اصلِ المال اس لئے کہ تمکن یعنی قدرتِ ممکنہ اس میں ثابت ہوتی ہے اصلِ مال کے مالک ہونے سے فَإِذَا اُشْتُرِتَ النِّسَابِ الحَوْلِ تو جب نسابِ حَوْلِ کی شرط لگائی گئی عُلِمَا أَنَّا فِيهِ قُدْرَةَ مُيسِّرَةِ تو جان لیا گیا کہ اس میں قدرتِ مُيسِّرَةِ ہے فَإِذَا حَلَقَ النِّسَابُ بَعْدَ تَمَامِ الحَوْلِ تو جب حلاق ہو گیا نساب سال کے گزرنے کے بعد ساقاتِ الزکاة وَإِنَّ شَعْفَعِ لَا تَسْكُتُو اور امامِ شَعْفَعِ اگر نزدیک زکاة ساقیت نہیں ہوگی لِتَقَرُّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِالْتَمَكُن وجوب کے اس پر ثابت ہونے کے وجہ سے قدرتِ مُمَكِّنہ سے بَخِلَافِ مَا اِذَا اِسْتَحْلَقَهُ بَرْخِلَافِ الصُورَةِ کہ جب اس نے خود حلا کیا ہے اِذَ تَبْقَعَ لِذَاجِ زَجْرًا لَهْ عَلَى تَعْدِي کہ اس پر زکاة باقی رہے گی تعدی پر زجر کرتے ہو وَهَذَا اِذَا حَلَقَا كُلُّ النِّسَات سنو یہاں سے ایک بات ہی سمجھاتے ہیں اسی سے متعلق فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے نا کہ زکاة ساقت ہو جائے گی ہمارے نزدیک یہ امامِ شافیق نزدیک یہ اس وقت ہے جبکہ پورا نسار ہلاک ہو گیا مثلاً ایک لاکھ روپے کا مالک تھا سال گزرنے کے بعد پورا کا پورا نسار ہلاک ہو گیا تو اس پر زکاة باقی نہیں رہے گی لیکن اگر بازن نسار ہلاک ہوا بازن نسار مثلاً ایک لاکھ روپے تھے بیس ہزار ہلاک ہو گئے اسی ہزار باقی ہیں تو بازن نسار اگر ہلاک ہوا ہے تو جتنا باقی رہ گیا اتنے کی زکاة واجب ہوگی اتنے کی زکاة واجب ہوگی اور حلاق شدہ جو ہے اس کی زکاہ ساکت ہو جائے گی اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ابتداءن نساب کی شرط صرف اس انسان کو مالدار بنانے کے لئے تھی یعنی مکنلف کو غنی کرنے کے لئے ابتداء میں نساب کی شرط لگائے گئی تھی کیونکہ زکاہت کا مطلوب فاطیر کو غنی کرنا ہے اس کو مالدار بنانا ہے اور غنی وہی انسان کر سکتا ہے جو خود بھی غنی ہو یادہ مکنلف کا غنی ہونا ضروری ہے اور غنہ کے سلسلے میں لوگوں کی حالتیں چونکہ مختلف ہیں اس لئے شارع نے ملکہ نساب کے ساتھ غنہ کو مقدر کیا مالداری کو مقدر کیا یعنی شریعت کے نظر میں جو انسان مالک نساب ہوگا وہ غنی ہوگا اور جو نساب کا مالک نہیں وہ غنی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابتداء سال میں نساب کی شرط لگانا محض غنہ کی وجہ سے تھا یوسر کے لئے نہیں یعنی نساب کا مالک ہونا وجوب زکاہت کے لئے قدرت ممکنہ کے معنید ہے نہ کہ قدرت مجسرہ کے اور نساب کا مالک ہونا قدرت مجسرہ اس لئے نہیں ہے کہ چالیس درم سے ایک درم ادا کرنا یوسر اور آسانی میں ایسا ہی ہے جیسے کہ دو سو درم سے پانچ درم ادا کرنا لہذا اگر کل نساب ہلاک نہیں ہوا ہے بلکہ باز ہوا ہے تو جتنا نساب ہلاک ہوا ہے اتنے کا حصہ ساکت ہوگا اور جو باقی ہے اس کی زکاہت باقی رہے گی اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ کل نساب ہلاک ہو جائے اِذْ لَوْ حَلَقَ باز نساب اس لئے کہ اگر باز نساب ہلاک ہو تسقو تبقہ بقسط ہی تو زکاہت اس کے حساب سے باقی رہے گی لَأَنَّ شَرْطَ النِّسَافِ الْعِبْتِدَىٰ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْغِنَا اس لئے کہ نساب کی شرط ابتدام ہے نہیں ہے مگر غناء کے لئے لَا لِلْيُسْرَ آسانی کے لئے نہیں کیوں؟ اِذْ عَدَاءُ دِرْحَمْ مِنْ اَرْبَعِنَا کی چالیس درہم کا ادا ایک درہم کا ادا کرنا چالیس سے تَعَدَاءِ خَمْسِتِ دِرْحَمْ مِنْ مِعْتَئِنَ ایسے ہی ہے جیسے کہ دو سو سے پانس درہم کا ادا کرنا فَإِذَا مُجِدَ الْغِنَا تو جب غناء پالی گئی ثُمَّ حَلَقَ الْبَاقِ پھر بعد حلاق ہو گیا فَلْيُسْرُ فِي الْبَاقِي تو یوسر باقی ہے باقی میں بقدر حصت ہی اس کے حصے کے مقدار بات مکمل ہوئی زکاة کی آسانے بیٹا سنو وَقَدَ الْعُشْرُ فرماتے ہیں ایسی عُشْر یہ بھی واجب ہے قدرتِ مُنْسِّرَہ سے اس لئے کہ قدرتِ مُمَكِّنَا کا ثبوت تو نفسِ ذراعات سے ہو جاتا ہے لیکن باقی رہیں نوحصے باقی رہیں تو نوحصوں کے قیام کی شرط لگانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بطریقِ یوسر واجب ہے لہذا اگر کسی انسان نے کھیتی کی اور کھیتی کرنے کے بعد میں وہ پیداوار ہلاک ہو گئی ہلاک ہو گئی ہلاک ہو گئی تو ہلاک ہونے کی وجہ سے اس سے عُشْر بھی ساقت ہو جائے گا تو اگر کل ہلاک ہوا ہے تو کل عُشْر ساقت اور اگر بعد ہلاک ہوا ہے تو اس سے عُشْر اس کے حصے کے مقدار میں ساقت ہو جائے گا وَقَدَ الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِلْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ اور ایسے ہی عُشْر واجب تھا قدرتِ مُيَسِّرَةِ لِأَنَّ الْمُمَكِّنَ فِيهِ كَانَ بِنَفْسِ الزَّرَاعتِ اس لیے کہ ممکِّنہ کا ثبوت اس میں نفسِ ذرعات سے ہوتا ہے فَإِذَا شُرِطَ قِيَامُ تِسْحَتِ الْعَاشَارِ انْدَهُ تو جب شرط لگا دی گئی اس کے پاس نو حصوں کے باقی رہنے کی کَانَ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُوا بِطْرِيقِ الْيُسِرَ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بطریقِ يُسر واجب ہے فَإِذَا حَلَقَ الْخَارِجُ كُلُّهُ اَوْبَعْضُ تو جب خارج یعنی پیداوار ہلاک ہو گئی کُل یا باغ بِعَادَتْ تَمَكُنِ مِنَ التَّصَدُّقِ صدقہ کرنے کی قدرت کے بعد يَوْطُلُ الْعُشْرُ بِحِصَّتِ تو اس کے حصے کے مطابق عشر باطل ہو جائے گا کیوں لِأَنَّهُ اسمِ اضافی اس لنے کہ یہ اسمِ اضافی ہے يَقْتَزِي وَجُودَ الْحِصَسَ الْبَاقِيَ باقِ حصوں کے وجود کا تقاضہ کا عشر دسویں حصہ نا تو دسویں اسی وقتوں کا جبکہ انہوں حصے اس کے پاس باقی رہیں وَقَذَا الْخِرَاج اور ایسی ایک ذکر کیا خراج قانا واجبا بالقدرت المیسرہ یہ بھی قدرت المیسرہ سا واجب ہے کیوں اس لیے کہ اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ انسان کھیتی کرنے پر قادر ہو بارش بھی نازل ہو اور کھیتی کرنے کے جو ضرورت کے آلات ہیں اسباب ہیں وہ بھی موجود ہوں وہ بھی موجود ہوں تو اس میں تمام شرط لگائی جاتی ہیں اس لیے اس کا ثبوت بھی قدرت المیسرہ سے ہے لہذا اگر کسی انسان نے زمین کو ایسی معطل چھوڑ دیا زمین کو معطل چھوڑ دیا اور اس میں کوئی کامی نہیں کیا کوئی کھیتی نہیں کی تو زمین کو اس نے معطل چھوڑ دیا اور کھیتی نہیں کی تب بھی اس پر خراج لازم ہوگا خراج لازم ہوگا تمکن تقدیری کی بنیاد پر اس لیے کہ عشر میں تمکن ضروری ہے حقیقتا یعنی حقیقتا پیداوار کا ہونا ضروری ہے لیکن خراج میں حقیقتا پیداوار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر اگر پیداوار کی صلاحیت ہے تب بھی خراج لازم ہوگا اب اگر اس نے زمین میں پیداوار نہیں کی تو یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے اپنی کمی ہے لیکن خراج دینا پڑے گا مسانی فرماتے ہیں یہ مسالہ ان مسائل میں سے ہے کہ جس کو جانا تو جائے لیکن فتوہ نہ دیا جائے اس نے کہ اگر یہ فتوہ دے دیا گیا کہ اگر زمین میں کھیتی نہیں کی پیداوار نہیں کی تب بھی عشق لازم ہے تو جو ظالم حکام ہیں وہ دلہر ہو جائیں گے اور وہ لوگوں پر زیادتی کریں گے وَقَدَلْ خِرَاج اور ایسے خراج یہ واجب تھا قدرتِ مُوِسِّرہ سے لِأَنَّهُ يُشْتَرَتُ فِيهِ اَتْتَمَكُنُ اس لئے کہ اس میں شرط لگا جاتی ہے قدرت کی زراعت کی قدرت کی بنظور المطر مطر بارش کی آنازل ہونے سے وَوَجُودِ الْآلَاتِ الْحَرْزِ اور کھیتی کے آلات کے موجود ہونے کی وغیر ذالک اور اس کے علاوہ فَإِذَا اَتْتَلَ الْآرْضَاتُ جب اس نے زمین کو معتل چھوڑ دیا وَلَمْ یہ زراع اور کھیتی نہیں کی یَجِبُوا عَلِهِ الْخِرَاج تو اس پر خلاج لازم ہے لِتَمَكُنِ تَقْدِیلِ تَمَكُنِ تَقْدِیلِ کی وجہ سے وَهَادَ مِمَّا يُعْرَفُ اور یہ علم مسائل میں سے جن کو جانا جائے گا وَلَا يُفْتَابِ لیکن اس پر فتوہ نہیں دیا جائے گا لِتَجَاسُرِ الظَّلَمَ ظالموں کے دلیر ہونے کی وجہ سے بخلاف عشر کے فَإِنَّهُ يُشْتَرَتُ فِيهِ الْخَارِجِ تحقیقی کہ اس میں شرط لگا جاتی حقیقتل پیداوار کی نہ کہ تقدیری پیداوار کی لیکن جب اس نے زمین کو محتل نہیں چھوڑا یعنی اس میں پیداوار کی وَذَرَعَ الْأَرْضَ زمین میں کھیتی وغیرہ کی وَاسْتَلَمَتِ الزَّرْعُ آفَةٌ لَأَذَرْعَ وَاسْتَلَمَتِ الزَّرْعَ آفَةٌ لیکن کھیتی کو ہر برباد کر دیا کسی آفت نے يَسْقُتُ عَنُ الْخِرَاجِ تو اب اس سے خرا ساکت ہو جائے گا یعنی وہ واجب بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ اس لیے کہ یہ واجب ہے قُدْرَةِ مُيَسِّرَةِ یعنی انسان کے ذمہ میں جو کام تھا کھیتی کرنا اس میں محنت کرنا کاشتکاری کرنا اس نے سب کچھ کیا لیکن کسی آفتِ سماوی کی بنیاد پر وہ کھیتی ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی تو اب اس سے عشر ساکت ہو جائے گا یعنی تک یہ اس کا بیان مکمل ہوا اب بخلاف الاولى حَتَّى لَا يَسْقُتُ الْحَجُّ وَصَدْقَةُ الْفِطْرِ بِحَلَاکِ الْمَالِ سے ما قبل کی جو قسم پڑھی ہے آپ نے اس سے متعلق اور ان دونوں کے مقابلے کی طور پر کچھ مسئلی کا ذکر فرمائیں گے